نمسکار کسان بھائیو امن ایگرو انڈسٹریز یہاں بیونی پرکار کے کسی انتروں کا نرمار ہوتا ہے اسی کرم میں ہم آپ آج آپ کو دکھانے والے ہیں جو اسپریئر پومپ ہے اس سمیں روی اور خریب کی فصلوں میں دونوں اور باغوانی میں ہر طرح کی فصلوں میں ہر طرح کے پیڑ پودوں میں اس کا چھڑکاؤں کے روپ میں دوا چھڑکاؤں کے روپ میں اپیوک کیا جاتا ہے اس کی ایک ایک خاصیتوں کے بارے میں سر سے جانکاری لیتے ہیں کہ یہ گھڑبتہ یکتے پروڈکٹ میں کیا کیا ہے نمشکار بھائی صاحب یہ ہمارے جو اسپریئر پومپ کے آٹھ موڈل ہیں اس میں سے ایک موڈل ہے ہر موڈل کی اپنی ایک وشیشتہ ہے اور کسانوں کی بھی اپنی ڈیمانڈ ہے سب کا کام تو اسپریئر ہی کرنا ہے پر کوئی پائپ میں مانگتا ہے کوئی چینل میں مانگتا ہے بشیشتہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس میں تین سو میٹر نلی ہزار فٹ نلی ہے پورا پائپ میں بنا ہوا ہے تو ڈیزائن اور لک میں یہ ایک انوویٹیو اور بیوٹیفول پروڈکٹ بول سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کی ورکنگ پڑ جاتے ہیں تو اس میں پیسٹ ایچ پی کا پمپ لگا ہوا ہے پیسٹ ایچ پی کا پمپ جو لگا ہوا ہے آج کل کیا ہو گیا جمانہ سٹیکر کا ہو گیا ہے سٹیکر آپ کتنے کا بھی لگا لو تو اس سے کوئی معنی نہیں ہے لیکن اس میں پیسٹ ایچ پی ایمبوزڈ ہے تو ڈپلیک ایسی نہیں ہوتی نہیں تو کیا ہوتا چالیس کا پمپ ہوتا ہے اور لوگ پچھتر کا سٹیکر لگا دیتے ہیں تو ہماری یہ ہے پراتمکتا کی بھائی جو دے رہے ہیں وہی ہو اس میں ہمارے کسان بھائیوں کو ایک سمسیاری ہے لیبر کی ہے نا تو یہ جو مسین ہے یہ سپر مسین ہے یہ ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں کتنا کام کر کے دے گی یہ ایک گھنٹے میں تقریباً آٹھ سے دس بگا مطلب پانچ سے چھ اکڑ کا کام کرتی ہے کیونکہ اس میں بڑیا سپریئر اور پمپ لگے ہوئے ہیں تو مشکل سے ایک گھنٹے میں میرے حساب سے چھ اکڑ کا کام یہ کر دیتی ہے چھ ایک گھنٹے چلایا تو چالیس اکڑ تک اس سے اس پری کیا جاتا ہے نسچت روپ سے نسچت روپ سے سر پمپ کے بارے میں بھی خاصیت بتائی ہے اور جیسے یہ نلی بہت کافی لمبی ہوتی ہے اور کسان بھائیوں کو اس میں ایسا کیا سسٹم لگایا ہویا ہے جو آسانی سے اس کو اکھٹا کیا جا سکتا ہے نلی بڑی ہونے سے کیا ہوتا ہے کھیت کے کونے میں یا شیڑے میں اگر دیشی باشا میں بولا جائے تو اس کو کھڑا کر دیتے تاکہ کھیت میں کیچڑ رہتا ہے تو اتنی بڑی مشین لے جائیں گے تو وہ فز جائے گی تو نلی کے مادیم سے ہم ہزار فٹ کی نلی ہے تو پورا اندر لے جا کے چھٹکاو کر سکتے ہیں پمپ کا پریشر زبرزست ہوتا ہے تو کافی جلدی کام ہو جاتا ہے اور اس میں آٹومیٹک نلی گھڑی کرنے کا سسٹم بھی ہے مطلب اگر آپ ادھر پریس کریں گے تو اس میں نلی جو ہے پوری کی پوری اپنے آپ یہ رولا جو ہے اس پولی کے مادیم سے گھڑی کرنا چالو کر دے گا تو مشکل سے ایک منٹ میں پوری ہزار فٹ کی نلی آپ کی گھڑی ہو جائے گی سر یہ پانی کا ٹینک بھی اپنا مہت تو رکھتا ہے یہ سالوں سال چلے اس کی quality پر کیا دھیان رکھا گیا ہے ہم لوگ سامانی ٹینک کی بجائے ٹریپل لیئر یا فور لیئر کے ٹینک کیوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں دوائی ڈلنی ہیں اور دوائی کسی بھی چیز کو نشٹ کرنے میں سکشم ہوتی ہے تو ہماری پراتمکتہ ہے یہ کہ جتنا زیادہ لیئر کا اگر ٹینک ہوگا اتنی زیادہ اس ٹینک کی لائپ ہوگی کیونکہ اس میں کیٹ ناشک ڈلنا ہے تو وہ جلدی سے جلدی کراب ہو جائے سر اس میں جو گن لگی ہے یہ کافی ہے بھی دکھ رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے کسان بھائیوں بتائیے گا یہ گن براس کی ہے پیتل کی اس میں یہاں پر ہینڈل دیا ہوا ہے اس سے پریشر اگر ہمیں یہاں پر زیادہ فیلانا ہے تو فوارا نومائیا چلے گا اور اگر دور تک کرنا ہے تو ایک جو اپنی ایمبیلنس یا وہ جو فائر بریگیٹ کی گن ہوتی جس سے بہت دور تک پریشر جاتا ہے اس سے ہم پریشر بڑھا کے اور فٹ کاؤ کر سکتے دوسرا یہ گھڑی کرنے کا سسٹم ہے یہاں پر یہ لگا ہوا ہے اگر اس میں دبا دیتا ہوں تو ادھر بیلٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ گھومنے لگ جاتا ہے اس میں ہم تھال لگاتے ہیں باقی لوگ ہلکا پائپ لگا کے اس کو کر دیتے ہیں پر ہم تھال لگاتے ہیں اس سے اس کا سپورٹ مجبوط رہتا ہے جنگ نہیں لگتی پائپ خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کی لائپ بڑی رہتی ہے تو یہ اپنے آپ گھومنا چلو ہوتا ہے ایک منٹ میں ہزار فٹ کی نلی گھڑی کرتا ہے سر یہ ہمارے آپ کے پاس کتنے لیٹر میں اپلاپ دیں ہمارے پاس پانسو سے لے کے اور ایک ہزار لیٹر تک یہ قریب قریب آٹھ موڈل سپریئر کے اپلاپ دیں کسان بھائیو کافی اسٹاک بھی دیکھ رہا ہے یہ چینل میں بھی سر نے بنایا ہوئے ہیں اور پائپ میں بھی بنایا ہوئے ہیں کافی مجبوط پروڈکٹ ہیں ان ساری کوالٹی کو مینٹین کر کے کافی کسانوں کی سبدھاؤں کا خیال رکھا گیا ہے اس میں تو کشان بھائیو کشی انتر نرماتا امن انڈیسٹیز ہم تہے دل سے دھنواد کرتے ہیں نمسکار